درود پڑھ دیں ملکے بلندہ آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ عَلَى يَوْمِ التِّينَ رَبِشْرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِلِي عَامْرِي وَاَحْلُ لُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي نَاوْدِ عَلِيَّمْ مَزْحَرَ الْعَجَبِ تَجِيدُ هُوَاوْنَا لَقَافِ النَّوَائِبْ کُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بَيْعَلِيًّ 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 بَيْعَلِي سَلَاوَا دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے بادشاہوں کی تشریف آوری کا صدقہ آنے والا حرم آتمی یہاں سے مرادیں لے کے جائے کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے جشن کے صدقے میں بچوں کے عزت داروں پر کرم فرمائے پروردگار شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے پروردگار شہدائے پشاور مسجد میں نماز پڑھنے والوں شہیدوں کے درجات بلند فرمائے پروردگار بابا زائگم شاجی بابا غیور شاجی اور بابا زہر شاجی بابا صفیر شاجی اور اس خاندان کے ایک ایک فرد کی ان بچوں کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مرشد ناصر شاہ جی مرشد ناصر شاہ جی بہا زکی شاہ جی باقی سارے مرشدادیں موجود ہیں میں نوکر ہوں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائیں منت کردہ پیان جی تکلیف نہ سمجھو تی ضرور آمین آکھے جی میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائیں اس رات کا صدقہ سکلین نومی سمیت فیصل سمیت جس کی جو دعا پورے ملک میں میری ذمہ ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائیں کائنات کا اللہ اس ذکر کے وسیلے سے میرے وطن کی خیر فرمائیں مالک ہر ماتمی کی جھولی آوات فرمائیں پروردگار بہا زکی شاہ جی تو لے کے آخری بندے تک ترلہ جی آمین آکھے جی پروردگارہ اس مشکل وقت میں عزائے مظلوم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہم علی والوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ پاک آرمی کو ہر محاص پہ کامیابی نصیب فرما میرے اللہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود پڑھ دیں ملکے بلند آواز ملکے باوہ جی باوہ جی کی تھی نہیں باوہ جی نہ کرنی سی تو اور نہ کرنی یہ گل میں میں بڑے عرصے تو ایک گل کردہ آنا تے میرے تے کچھ عزیزان اس گلتے نراز بھی نے بڑے عرصے دے لائیو مجلس نے مجلس کا حسن خراب کر دیا میری اس بات کو لوگ سننی رہے سمجھنی رہے ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیمرے بند کروا دی جائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس والے ٹائم پہ جب مجلس لائف چلنا شروع ہو گئی ہے مجلس دیکھنے کی چیز نہیں تھی سننے کی چیز تھی لوگوں نے اسے دیکھنا شروع کر دی ہے امامیہ کلونی پاکستان کا پنجاب کا لاہور کا شیعہ آبادی کا دل ہے ہو سکتا آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں امامیہ کلونی پاکستان وہ جگہ ہے جہاں اس جیشن پہ اس وقت یہاں لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی بیٹسنے کی اب چونکہ جیشن لائف چل رہا ہے بندے چاہی بھی پیر رہے ہیں جیشن بھی دیکھ رہے ہیں بندے سگرٹ بھی پیر رہے ہیں جیشن بھی دیکھ رہے ہیں مرضی ہے آپ لوگوں کی میں تو منت ہی کر سکتا ہوں جیسے آپ کی مرضی آپ کا حدف یہ ہو گیا ہے کہ جو پاکستان سے باہر سننے والے ہیں انہیں سنایا جائے تو پھر بند کمرے چکر آلو اسی مسکینا نو آنکھوں پہ شابش پڑی جا چلو پڑو درود اسی دے پڑھنے ہی پڑھنا ہے ہے اجازت تجھے تو موٹ ہی کرو بولو گے تو میں پڑھنگا پڑھو ایک باری درود فیصل خیر ہوئی گی مہربانی جناب مہربانی جناب زندہ رہتی ہیں وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو باوناسل شاہدی یاد رکھتی وہ لوگ ہمارے محسن ہیں جو کترہ کترہ لہو کا حسینیت کے نام کر رہے ہیں سلام ہے ان لوگوں کو جو اس جملے پہ بولے ہیں مرشدی بڑی مہربانی بہت شکریہ میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ ہمارے محسن ہیں جو کترہ کترہ لہو کا جو جان دے کے مال دے کے رزق دے کے عزتیں قربان کر کے حسین کا ذکر کر رہے ہیں آو باچھا آو بسم اللہ ضرور پڑھو مل کے بلندہ آواز تشریف لہو ہے اجازت میں ایک زندہ قوم کا خطیب ہوں اور جشن میں ضرور پڑھوں گا لیکن اتنے بڑے سانے کے بعد میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں اس پہ چوپ رہ جاؤں اگر میری قوم میرا ساتھ دے تو میں چار مصر پڑھ لوں جلی کی عظمت کے ذہن آجا ولی بدر و ہنین آجا جی وہ مرشید بابا درشاہ جی پترہ دے شاہر ہوں نے صدقے جانواں پیشہ مس جی بابا جی دکی پیر جی پچھلے بولے آجے بولے آجے آئے دری اللہ اکبر اللہ اکبر جی میں نوکر ہوں بابا جی میں پتر جو ہوں میری مجالے جگہ دے دو انہیں بٹھاؤ پہلے میں ان کے اطرام میں کھڑا ہوں جگہ بناو ان کے لئے دیکھئے یہ ٹکرانا جائیں یہ گرنا جائیں بٹا دیکھ کے نومی آپ دھوڑا پیچھے ہو جو جگہ بنائیں درود پڑے مل کے بلندہ آواز جو سماعت کے آسرے پہ یہاں تک آ گیا وہ نابینہ نہیں ہے سارے بولو اللہ اکبر جی مرشدادہ جی بادشاہ صدقے جہاں آئے نہ بزرگان دوں بیٹا جی بولا کرو ذکر میں ہاں گھر سے جو آئے ہو چشن سننے کے لئے بولا کرو تمہاری بارڈی لینگویس سیکھنا چاہیے آئے تمہارے بادشاہوں کا ظہور ہے کتنا بڑا مہینہ ہے کتنا بڑا دن ہے فرشی مدینے پہ عرشی مدینے والے آنے لگ گئے ہیں آئے 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 ہاں شاہ باش مسکین تو مسکین بندے دے گھر پتر آ جائے تا جشن وکھنا لاؤن دا تا کائنات دے مالک آگئے نے جیڑے پتر دین دے او نہ دے پتر آگئے نے بولا حسین دا واسطہ جیڑے آگئے ہو ضرور مہربانی کرو اللہ اکبر بشم اللہ آو باو جی آو بشم اللہ بڑی جگہ ہے جلی کی عظمت کے ذہن آجا ادھر آجاؤ آو بڑی جگہ ہے بشم اللہ جلی کی عظمت کے ذہن آجا میں بادشاہ جی توڑی عزت نال میں اپنے آپ نوے سچشن دا حصہ سمجھنا آجاؤ آجاؤ میں اتنا پڑی آئے اس بارگائچ توڑے دربارچ بزرگان دی جہازت نال شہید دی جہازت نال پھر توڑی ہم بنامان دیا زندگی ہو من توڑی ہم پتران دیا زندگی ہو من تو ساہینیاں نوکری ہیں میرے تلہیاں نے پاہوے اترایا رجب ہو پاہوے پاہوے یکم شابان ہو بے میں اپنے آپ نوے دا حصہ سمجھنا تے او جرت بیا کردہ اگر اجازت دیو تو میں چار میں سے ضرور پڑھنے لیں جلی کی عظمت کے ذہن آجا ولی بدر و ہنین آجا رسول دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے جہن آجا بولی میں نہ سکلیں بولی فیصل جی لڑے پچھے بیٹھے ہو جنہیں دے ہاتھ چلی دی ملکیت نے چاہو ہائے دری مولا عیستان ہے غازی عیستان ہے سارے بولو سارے بولو ہاں یہ جاں لگا نا جشن ہے جشن منعیدہ ہے لگے بھئی ساڑے سرداران جشن ہے اللہ اکبر جلی کی عظمت کے ذہن آجا ولی بدر و ہنین آجا رسول دل کے قرار آجا کنو بیک دیو میں انہیں دسو حکم کرو پھول دے نہیں جو کسے نہیں تو ہاں بیکیا دو ترائے بارے اچھا جلی کی عظمت کے ذہن آجا میں انہیں دے دیو میں انہیں دے دیو دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے چین آجا کبھی کراچی کبھی پشاور قدم قدم کربلا بنی ہے یزیدیت تنگ کر رہی ہے ہجاب والے حسین صدقے صفیر شاہ صدقے جی بادشاہ ہاتھ اچھے رہن ینو علی حق لگ دا بولے علی حق ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے حق ہاں یہ جاندہ ہے ایمامیہ کلونی ہے ایمامیہ کلونی ہے یار جی بادشاہ تخیص جی وہ تو آڑے سنن دے کیا کہنے جتنی ہماری آنکھوں میں پڑھا گازی استان دینے کبھی کراچی کبھی پشاور قدم قدم کربلا بنی ہے یزیدیت تنگ کر رہی ہے آئے 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 اے جھولی آلے جی وین اس زبان تھی کیا بات ہے یزیدیت تنگ کر رہی ہے ہجاب والے بولو سارے مرشد آدھے بولو چار میں سے اور پڑھ سکتا ہوں بتا رہی ہے یہ تاریخ ظلم کی شوقت بتا رہی ہے یہ تاریخ ظلم کی شوقت وطن کی آن پہ حملہ یزید کرتا ہے جیو جناب آسم شمسیدہ جی جیو جی گازی استانے نے بولی میرا چند جیو سید آدھا گازی استانے نے کروڑواری شکریہ آپ جیئے آپ کا یہ ہاتھ ہونچا رہے نظامت والی نوکرییاں قبول ہوں میں کہہ رہا ہوں بتا رہی ہے یہ تاریخ ظلم کی شوقت بتا رہی ہے یہ تاریخ میرے مرشد آدھے بولو ہے میرے بزرگاں برابر نے میں زندگی ساری نوکری کرنی ہے پر میں اس بندے نال انتروں رینجوں جاں گا جیڑا آجے چشنے چنچپ کر گیا وطن کی آن پہ حملہ یزید کرتا ہے وہ کربلا ہو پشاور ہو فیصلہ ہے یہی وہ شمر ہے جو نمازی شہید کرتا ہے تیڑے خبر آگئے ہو ٹور جاؤ تیڑے خبر آگئے ہو ہو گیا تو اڈائی صاحب ہاں جاؤ حسین ہاں تجھے ہاں تجھے یا حسین صدقے جی بادشاہ بتا رہی ہے یہ بشم اللہ کر رہا بشم اللہ کر رہا بتا رہی ہے چکی لہو میرا خیال ہے کیوں بابا جی کی مشور ہے آن دے نے ٹھیک کی تھی بتا رہی ہے میں ادھر چاہ میں آنا بتا رہی ہے یہ تاریخ ظلم کی شوقت بتا رہی ہے یہ تاریخ ظلم کی شوقت وطن کی آن پہ حملہ یزید کرتا ہے آئے 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 وطن کی آن پہ حملہ آگے نہ جائیں آپ جگہ نہیں آگے یہاں پیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں اور اگر آپ یہ ادھر جائیں گے تو بلکل جگہ نہیں ہے وطن کی آن پہ حملہ یزید کرتا ہے وہ کربلا ہو پشاور ہو فیصلہ ہے یہی وہ شمر ہے جو نمازی شہید کرتا ہے سر جی مجھے ایک منٹہ آپ کا چاہیے سر جی میڈیر کیمرو مین پلیز ایک دو منٹہ آپ آگے پیچھے ہوں ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں کہیں ہو جائیں میں چاہ رہا ہوں میرے سننے والے مجھے سنیں مجھے ایک بڑی قیمتی بات کرنی ہے ایک قیمتی میسیج دینا ہے برا نہ مانئے گا پلیز وہ شمر ہے جو نمازی شہید کرتا ہے قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی ذات دیتا ہوں کروڑ بار شکریہ جی وہ پہ ہے ملو بادشاہ جی وہ پہ ہے امام زمانہ دی موجود کی تھی کہ سمیز تو بات داد نہ ملی سکرہ ان کوئی گرانی میرا میں بڑی اکھی کل کرن لگا اے امامیہ کلونی آلے ہوں لاہور آ رہے ہوں سارے مرشد آدھے بیٹھے ہوتے ہیں میں نو کردہ پتہ رہا ہوں اے ترلہ اولاد بطول وی تے باقی ماتمی وی ضرور میں نہ بولے آجے قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں قبر میں پلیز سر پلیز میرے مصرے پہ خون لگتا ہے برا مت مانئے گا پلیز آپ اشارے کر رہے ہیں اور میرے میری جان جا رہی ہے مرشد کولی ٹوڑ جاؤ تاکہ سو جانا ہے میں ہوں پھر کتاب پڑھنی ہے ہاں قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی ذات دیتا ہوں دل سے جو بھی پکارتے ہیں مجھے ان کو سی طرح سے نات دیتا ہوں سوری آپ کو برا لگاؤ تو معافی چاہتا ہوں آپ سے بادشاہ جی قدماتے ہاتھ جے میرا غازی دی قسم میں میرا خون لگا جے میں پیانا قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی ذات دیتا ہوں ان شہیدوں سے دل سے جو بھی پکارتے ہیں مجھے ان کو صدرہ سے عظم توجہ ہو ان کو صدرہ سے رضوان بادشاہ فیصلہ نہ ہوئے تھے کوئی داد نہیں ان کو صدرہ سے نات دیتا ہوں ان شہیدوں سے قبر میں شوقت مرتضی نے کہا تو ہوگا نا تم مجھے جشن کی مبارک دو میں شہادت کی داد دیتا ہوں محسین بول سدگے اوہ توڑی یا نسلان جی من ایدان آئی مامیہ کلونی بادشاہ یہ جشن ہوندہ ہے ہائے دری ہاتھ اچھے 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 ہائے دری نوکرم آچھا نوکرم یا علی میں نوکرم آچھا کبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی ذات دیتا ہوں آپ کی کیا بات ہے چودہ دی قسم میں ہو گئی میری آئی دی دات جی وہ سلام نے میرا کبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی ذات دیتا ہوں دل سے جو بھی پکارتے ہیں مجھے ان کو شدرہ سے نات دیتا ہوں ان شہیدوں سے کبر میں شوقت مرتضی نے کہا تو ہوگا نا تم مجھے جشن کی مبارک دو میں شہادت کی آئے ہائے 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 سلام اس ہاتھ کو کیا بات ہے کیا بات ہے شالہ ہاتھ اچھا رہوے کس میں آردہ بندہ بیٹھا ہے میری آگے جی دی اندر علی و بولے ہائے دری ہزاروں سال جیو آپ کے کیا کہنے میری شہدادی آپ کو عزت دے سلامت رہیں صدا آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں صرف دور بھائیاں اور پڑھنی ہیں جیسے ہٹ کے آگے بندہ نہیں بولتے تو تو لنگر دا سمان لے کے آگے انہاں چام لے آتے انہاں ہوں جی وچو مک جانا چلو اڑو درود مل کے بلندہ آواز ہاں جنہاں لنگر ویکھ لے آونا فرزاکر کی ویکھنا دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں پر دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں پر اور تم بھی لے آئے صاحبان شیشے کا آئے 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 ہاں فیض علی آر اور صدقے اللہ اکبر اللہ جی بادشاہ جی صدقے اجازت ہے جی پہ حیثیت بانی جشن دو میسج مجھے اور چھوڑنے پھر میں آلیہ شہدادی کا جشن اور بس چلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا شہدادی آپ کو اجازت ہے تُسے سنتے رہو تو میں کڑا یاد کرنا ہے مالکان دی قسم میں بادشاہ تُسے سنتے رہو میں زویر کر دیا میری مجالے میری مجالے شیعہ علماء نے شیعہ فقہانے شیعہ مخادیم نے کچھ اہل سنت بریلوی علماء اور دوستوں نے دھیر سارے ماتمیوں نے پچیس رجب کا دن یوم احتجاج کے طور پہ اپنی عزت دار قیادت آقا موسوی سرکار کے حکم پہ یوم احتجاج منایا ہے پچیس رجب کو پنڈی سے مرشدوں نے حکم دیا ہے اس دن کو یوم احتجاج منایا جائے سلیبس کے حوالے سے نساب کے حوالے سے سن دو ہزار بائیس میں جو نساب چھپ کے مارکیٹ میں آ چکا ہے اس میں دھیر سارے وہ نام نہیں ہیں جو ہونے چاہیے اور دھیر سارے وہ نام ہیں جو شاہ باش یہی توقع ہے مجھے آپ سے ہاں میری بات ہی آپ جوانوں سے ہے میرا بچہ میری بات ہی آپ سے ہے یہ تو ان کا کرم ہے ان کی مہربانیاں ہیں یہ جو میرے ساتھ بول رہے ہیں میں اتنا تھا جب انہوں نے مجھے سننا شروع کیا یہ تو ان کا کرم ہے یہ مجھے اب بھی پرداشت کر رہے ہیں آیا میں آپ کے لئے ہوں آپ کو میری بات سننی ہے میرا میسج آگے کنوے کرنا ہے پوری توجہ سے پورے انیلسس سے سننا ہے اور پھر آگے کنوے کرنا ہے میں ممبر پر ایک بات کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں وہ بولے جسے میری بات سمجھ آئے میں کہہ رہا ہوں جلی کا بیان کلام ڈالو نبی کا روشن پیام ڈالو بنے جو اسلام کا سہارا وہ ذکر ڈالو وہ کام ڈالو شاباش شاباش سفیر پیر خیر ہوئی غازی استاندینی غازی استاندینے جی پتر جی منت وڈے کروڑ شکریہ امام ایک الہنی آلے ہوں ہاں جس طرح کا محور ہوتا ہے وہ ہی ہو گیا ہے الحمدللہ جو اس جشن کا حصہ ہے وہ ہو گیا ہے جلی کا بیان کلام ڈالو نبی کا روشن پیام ڈالو بنے جو اسلام کا سہارا وہ ذکر ڈالو وہ کام ڈالو وطن کے سب مقتدر اداروں سے ہے یہ اس قوم کا تقاضہ نساب سچ کا دیا جنہوں نے نساب میں ان کے نام ڈالو اللہ اکبر اللہ اکبر باوہ جکی شاہ پتراند شاروں اوہ میں صدقے جنو علیہ اکھناندہ وہ بولے ہائے ذری جی کروڑ واری شکریہ جی توڑی کیا بات ہے نبزرگن سلام ہے جنا حد چاہے ہیں نبزرگن سلام ہے نساب سچ کا دیا جنہوں نے سکلین بہت شکریہ خوش آمد کرنے والی کی نسل پہ لانت ہے سکلین اتنا اچھا ہاتھ اٹھا ہے تمہارا میرا جی چاہ رہا ہے میں چار میں سے اور پڑوں کوئی گلچی سے مجھے پوچھ کے بتلائے ذرا گلچی مالی کو کہتے ہیں پھول چلنے والے کو کہتے ہیں نیرہ لنگر ہی نہیں کری دا اردو بھی پڑی دی ہے صویرے اٹھے پانچ سات نان لائے پیالہ پجیدہ لیا کھا کے علی علی کر کے سو گیا پڑی شدیدہ بھی ہے کوئی گلچی سے مجھے پوچھ کے بتلائے ذرا کوئی گلچی سے مجھے پوچھ کے بتلائے ذرا کیا مناسب ہے کہ خوشبو ہی گلابوں میں نہ ہو جیو اللہ اور سلامت رہے اور پیران حسین استانے نے جی بادشاہ شالہ اے ہاتھ اچھے روان ملو پہ گیا ناصر پیر غازی تھی قسمیں میرے پینڈے تھا ملو پہ گیا اللہ اکبر کوئی گلچی سے مجھے پوچھ کے بتلائے ذرا کوئی گلچی سے مجھے پوچھ کے بیٹا مشورہ نہیں کرنا کوئی کلی آگے آنا ہے آگے آو بیٹھنا ہے بیٹھو میرے طرف توجہ رکھو کوئی گلچی سے مجھے پوچھ کے بتلائے ذرا کوئی گل کوئی گلچی سے مجھے نہیں پنجی منٹو کہا جے کوئی گلچی سے مجھے پوچھ کے بتلائے ذرا کہ اب مناسب ہے کہ خوشبو ہی گلابوں میں نہ ہو گولی مار دو مجھے نہیں ہٹو گا میں اپنی بات سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں کربلا والوں کے صدقے میں ہی یہ دیس بنا کربلا والوں کا ہی ذکر کتابوں میں نا ہے تکویر نا ہے رسالت نا ہے حیلی مصر کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے مصر کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان بڑی مشکل سے آج ممبر پہ وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں کل ہوئے تھے جب مسلمان بڑی مشکل سے مارے ہائے داری کربلا والوں کے صدقے میں ہی یہ دیس بنا کربلا والوں کا ہی ذکر اچھا آپ تماشا دیکھیں موجودہ اسلامیات کی کتابوں میں جو نے صاحب آیا ہے اشیر ہے علی نہیں ہے میراج ہے علی نہیں ہے خیبر ہے علی نہیں ہے خندق ہے علی نہیں ہے بدر ہے علی نہیں ہے میں تو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کتابیات میں الفت کا رنگ ہے ہی نہیں تمہارے دل میں حقیقی امنگ ہے ہی نہیں یہ دینیات میں غزوات ڈالتے کیوں ہو علی نہیں ہے تو سمجھو کہ جنگ جیدہ ہتھ نہیں چوے آؤ جانے تھے علی جانے یہ نوہت چانا آندہ ہے اچھاوے یار جی جی صدقے بات چھا اللہ حقیق آپ کے سننے کی کیا بات آپ کے بولنے کی کیا بات علی نہیں ہے تو فقیروں کو یہ مرشد صاحب اقبال کرتے ہیں کتنے بندے شام گئے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ ملکہ شام کے دروازے پہ جو بندے گئے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ جو نہیں گئے بی بی تمہیں بلائیں ضرور جاؤ میں پچھلے مہینے شام گئے ہوں اور بی بی کے دربار پہ جا کے ایک آل مدین سے روایت سن کے اسے میں نے بی بی کے در پہ بیٹھ کے چار مصوں میں لکھا تھا میں وہ سنا کے شہزادی گجشن شروع کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں مرشدوں فقیروں کو یہ مرشد صاحب اقبال کرتے ہیں اراد دشمنوں کے آج بھی پامال کرتے ہیں سنا ہے کہ حرم کے در پہ آ کر والی مشہد بہن کے زائروں کا آپ استقبار اللہ اکبر اللہ اکبر باچھا جی نظر پہ تو محفوظ رہو سلام ای ڈی او کھی گالتے بولن آلین جی میں نوکر جو ہاں جی صدقے تو اٹھے سنن دیں صدقے اللہ اکبر چلو اساں گڑا یاد کرنا ہے تو اساں فرما ہے جی او پہ تو پھر ایک گالو کھی یہ کرا جب بادشاہ بن کے نوکر سمجھ کے دعا کرو کرا بندے جو جوان ہوندھا نا ابچہ اور دوستوں دست دستہ بھی یار میری یمینے میں اندسے آئے جو میں پہلی واری یا کھو لیئے نا ساڑھا ماتمدار گھر سی ساڑھے گھر باوے تھتری آلے آئے ہو سنننننننن باوے خادم شاہ تھتری آلے آلہ اللہ مقامہو نور اللہ مرکدہو ساڑھے گھار ہوے سنننننننن میرے باپ نے انا دیکھا تھا تھا میں نقش ہڈیا میں اکھاں کھولیاں تو میں مرشد اٹھتری آلے دے زیارت کی تھی کوئی کہندہ یار میں اکھاں کھولیاں تو میں فلانے مرشد دے زیارت کی تھی کوئی کہندہ میں اکھاں کھولیاں تو فلانے علامے دے زیارت کی تھی فلان اجفی فلان کمی فلان بندہ فلان بندہ فلان بندہ فلان بندہ آو یکم شابان کو امامی اکلونی لاہور کے مرکز میں چنے ہوئے لوگوں میں کھڑے ہو کہ اعلان کر رہا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی شہزادی ہے علی کی یہ آلیہ بیٹی جو میدانِ محشر میں ناز کر کے کہہ سکتی ہے جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے پانچتن کھڑے تھے یار آسم شمزی مجھے کہاں لے آئے ہو یار اور ناظر پیر مجھے کہاں لے آئے ہو یار زکیشا کس جنت میں لے آئے ہو فیصل مجھے یار اللہ اکبر سکلین اوہ غازی تھی بہن تھا واسطہ یار جڑے پول سکتے ہو اوہ ضرور ہاتھ چاہو یار ہاں جنہاں سننا ہوں میں انتو کھینہ کرو ہائے دری اللہ اکبر آپ سلامت رہیں صدا آباد رہیں صدا سلامت رہیں اللہ اکبر ناز کر کے کہہ سکتی ہے باچہ جی میں ویمنٹ اور کم سے کم پڑھا گا اہی کم سے کم نے اہی زیادہ تو زیادہ نے کہا گیا تھا ٹھیک نہیں تھے بہت سارے مرشد آدھے بیٹھے نے اے نراز نہ ہویا جی اگلا جیشن رہ جائے گا چلو میں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے کیک آجائے کیک کی آمد کے لیے ضرور پڑھ دے ملکے بلندہ صلی اللہ جی بیٹا حاضر جنہاں کیک تو میں کر دے ہیں حاضرہ کیک آلنکہ وہ بھی اتو ہاں آٹھا رہا ہے میں کٹائی تھے تھے گالی نہیں کرتا پیانا تھے پڑھائی تھی گال کرتا پیانا پناہ دیتی ہے قدرت کے ذین کو ذینب ہاں کی کریے آج خیبر پڑھ دیئے تجھو نہیں بولیا کی کریے آج خیبر پڑھ دیئے آج کائنات کی مالکیں آئی ہوئی ہے تجھے کیسے بتاؤں کہ یہ شہدادی کیا ہے تجھو سے کیسے سمجھاؤں کہ یہ شہدادی کیا ہے چاہا اعلان کر دے جیسے نبی نے علی کے لیے کہا تھا نا کہ اگر علی نہ ہوتا بطول کا کوئی کف نہیں تھا ویسے اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی حسین کے پاس دین پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں اور یار قرآن تا واسطہ آئے چنگی گل سنی کرو غازی تا واسطہ لطیف یار چنگی گل سے بولے کرو کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے بابا صدقے بادشاہ نوکر جوان پتر جی منہ نا بزرگان دے پتر جی منہ نا بزرگان دے میری چالیس سال کی زندگی میں یہ جملہ میں نے پہلی بار پڑھا اور میرے مرشد بیٹھے نے پوچھ لو میں پتہ نہیں کتنا عرصینہ کل نوکری کیتی ہے تکر دے رہنے آخری ساہ تک بابا تاکی شاہ میری چالیس سال تھی جا کر ایک پاس ہے جملے دا سواد ایک پاس ہے علی نہ ہوتے تو بطول کا گف نہیں تھا ویسے اگر کربلا میں علی کی یہ بیٹی نہ ہوتی حسین کے پاس دین بچانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ہے زینب یہ میرے علم میں نہیں ہے کون بتا ہے کیا ہے یہ بی بی میں نہیں جانتا لا علی اللہ محمد رسول اللہ اللہ علی 색ول اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل قلمہ پڑھ کے کہا رہا ہوں میری اوقات نہیں ہے میری حیشیت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ علیہ کیا ہے لیکن میں ایک جملہ فیصل آج کہہ رہا ہوں اور آج ہی کہہ رہا ہوں میمبر میں پہلی بار کہہ رہا ہوں اور مرشدو آپ کی منت کر رہا ہوں مرشدو آپ کی منت کر رہا ہوں یہ پنڈال بولے نہ بولے مرشد آدھے ضرور بولیے گا جاؤ اعلان کر دو اللہ کے اس جہان میں سجاد جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے امامت اور رسالت قرآن اور ایمان جیسی امانتیں حسین جس امینہ کے سپرد کرے اسے شریعت میں زینب کی اور میں کروڑ شوقت قربان کرا اور امامیہ کلونی ہے کربلا ہے نجف ہے یہ کہاں لے آئے ہو مجھے یہ کیا محول ہے یار اللہ اکبر اللہ اکبر کروڑ باری سلام یہ میرا باچھا نسلان دی خیر ہو انہیں شہید دے درجات بلند ہو مرشد مشکور شاہد دے درجات بلند ہو انہیں سے سیند تو صدقہ اللہ اکبر اے نسل سلامت روے مرشد آدھے دکھا تو محفوظ رہو اے شاہد جی فیصلہ نہیں اللہ اکبر چل رہا ہے عزا کی صورت میں چل رہا ہے عزا کی صورت میں دو جہاں میں نظام زیندب کا جس کے پنجے تلے یہ سارا جہاں ہے وہ غازی غلام زیندب کا آئے 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 صدقے 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 میری قوم لو سلام ہے جی اوہ کرسی آنے جنہاں چاہیا ہے بلو حیدری اللہ اکبر پناہ دیتی ہے قدرت کے ذین کو زیندب مجھے دیکھ مجھے دیکھ آزم حمصی صاحب بیٹا جی آپ نے کہا کیا بات ہے تو میں کہنے لگا ہوں بادشاہ تو سمعنے بیکھنے تو ان بہت لطف آئے گا جس میں آرتے توڑے تکرم ہے نا علی بادشاہ دا تو ان جملے تھا بڑا مزہ آئے گا شیعہ مذہب میں حجت خدا کی کم سے کم تعریف یہ ہے جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے اسے اللہ کی حجت کہتے ہیں حسن سے لے کے باکر تک اپنے اپنے زمانے کی چار حجتیں جس سے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں اسے زینب کہتے ہیں کوئی ہے کوئی ہے جو علی کی بیٹی کے فضائل سنے فیضل یار شکلین میری مدد کر یار ہاں وہ یہ سلام ان بزرکوں کو یار چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے سلام ہے میرا یہاں کچھ آیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پناہ دیتی ہے قدرت کے زین کو زینب مہربانی جی میں توڑا بہت شکر گودھا آ رہا ہوں مولادی کہتے ہیں میں توڑی خوش آمانی کر دا میری کمزوری ہے میرے مرشدان پتہ ہے میری کمزوری ہے پناہ دیتی ہے قدرت کے زین کو زینب نگاہ میں رکھتی ہے وحدت کی عین کو زینب جی باتشاہ جی باتشاہ ہے کوئی ہے کوئی علی کی بیٹی سننے والا سر اٹھائے سر اٹھائے کہ ان کے آٹھ دس منٹ مجھے اور چاہیے ختم ہوگی میری نوکلی راضی رہا جی باتشاہ پناہ دیتی ہے قدرت کے زین کو زینب پناہ دیتی ہے قدرت کے زین کو زینب نظر میں رکھتی ہے وحدت کی عین کو زینب نظر میں رکھتی ہے وحدت کی عین کو زینب مسئلہ بھی میں نوک کر رہا تھا تسی بادشاہ ہو مگر میں موت آلے دیارے تک ارمان دے گا اس بندے سے جیتی ماں شیعہ ہوئی تو وہ نہ بولیا جلی نے صبح عزل تے کیا یہ دونوں سے کیا حسین دین بچائے حسین کو زین صدقے صدقے جی وہ ہاں 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 جیتے بٹے بٹے بندے تو سن سننے پا جی تو انہوں انجی بوڑنا چاہید ہے جی بابا جی مرشید جی جی شمز بیر سلام ہی میرا شاء اللہ ہاتھ اچھے ران اللہ اکبر رج ہو گیا قرآن دی قسمیں توڑے پتر جی من توڑی نسلہ جی من پناہ دیتی ہے خدرت کے زین کو زینب نظر میں رکھتی ہے وحدت کی عین کو زینب جلینِ صبحِ عزل تیہ کیا یہ دونوں سے حسین دین بچائے حسین کو حسین دین بچائے حسین کو زینب چارمسی اور پڑھوں آپ اس کی ذہن ہیں جو کبریا کا ذہن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لو جی میں زندگی جو پہلی باری پہ کرنا میں پچھا رہا گیا لاہور علیہ کے نکل گیا زندگی جو پہلی باری پہ کرنا میری توقع تو ایڈیا کہتی تو آدھے سکلین میں ان کہنا پہ گیا فیصل میں آج بچھے رہ گیا یا کہ نکل گیا آپ اس کی ذہن ہیں جو آپ اس کی ذہن ہیں جو کبریا کی ذہن ہے آپ نے منصب انوکھا پا لیا بنت علی مرتضی حسنین مرتضی حسنین مرتضی آپ نے منصب انوکھا پا لیا بنت علی مرتضی حسنین پھر سجاد پھر باکر امام پانچ آئیمہ کی دھارس آلیہ بنت علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو آدھے بچے جی من باچھا تو آدھے پتر جی من باچھا تو آدھے سنن دی کیا بات ہے تو آدھے بولن دی کیا بات ہے ختم پانچ آئیمہ کی دھارس پانچ آئیمہ کی دھارس آلیہ بنت علی باب 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 جی اکھی کلتے دات دن دیو پھر میں اگلی کلوست اکھی کر دینا پھر بندے چھپ کر جن دنے پھر میں نور امان بڑا لگ دائے چلو آؤ تو آکھیں واوہ تو سنو ابلاغ نے صدیوں سے نشر خبر یہ کر دی خود موت کے چہرے پہ تھی دربار میں زردی خود موت کے چہرے پہ دربار میں تھی زردی سجاد کو پالا بھی باکر کو سنبھالا بھی اپنا چہرے پھر میں سنبھالا بھی باکر کو سنبھالا بھی زینب نے سکھائی ہے مردوں کو جواں مردی آئے 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 جی کروڑ واری شکریہ جی کروڑ واری شکریہ اللہ اکبر آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے بیٹے سلام و سریکی کا نکال اللہ اکبر زینب نے سکھائی ہے مردوں کو جواں مردی شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے اب تک اسی قیام میں زینب مقیم ہے سوکھا سوکھا کوئی جشن کراؤ انہوں نے بھی تانگ نہ کرو آئے دری سوکھا سوکھا جشن کراؤ سوکھا سوکھا پڑھئے اللہ اکبر شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے اب تک اسی قیام میں اب تک اسی قیام میں زینب مقیم ہے سمٹی ہوئی ہے اس میں ہی ساری حسینیت زینب بھی کربلا کی علی فلام میں کی اس تخارہ نہیں آیا تیرا پتہ نہیں بولیا تیرا اس تخارہ نہیں آیا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے عیدری ماتمیشہ ماتمیشہ اور یزید ماتمیشہ اور یزید کے در دیکھ لو انتقام زینب کا اوڑے چھیڑ خانی ہو گئی ہے تیرا پیو پتر ہندی کیڑی چھیڑ خانی ہندی ہے اوڑے بدرک نے میرے چلو اوڑا پڑھ دیتا ہے تیرا شاید سواس دی پڑھے اب یہ تھوڑا اور پڑھ لوے بابا جی پھر میں نے بے کیا جے بیعت جہاں لکھا تھا وہاں بنت علی نے بیعت بیعت کوئی لفظ نہیں بیعت جہاں لکھا تھا وہاں بنت علی نے کرتاس کے سینے پہ کلم گاڑ دیئے اللہ اکبر بے شکرین جو جاؤ بندہ ہیو بہت امیرے رہوں نہیں بولے انہیں اپنے ہاں پہ سوچے بھئی یار میں کی جشنج بولا میں عجیب لگاں گا اللہ اکبر قرآن دیکھ سے میں جشنج بندہ بول دیا عجیب نہیں لگتا چوپ عجیب لگتا ہے اللہ اکبر بیعت جہاں لکھا تھا وہاں بنت علی نے میربانی سر میربانی سر اللہ آپ کو عزت دے بیعت جہاں لکھا تھا وہاں بنت علی نے کرتاس کے سینے پہ کلم گاڑ دیئے ہیں اٹھی تھی جو شبیر کی جانب سوے مقتل زینب نے ان آنکھوں میں علم گاڑ دی آہاں 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 تو سی جیوو تو اڈے ہاں تو چہران تو سی جیوو اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھی تھی جو مربانی بیٹا اٹھی تھی جو شبیر کی جانب سوے مقتل زینب نے ان آنکھوں میں علم گاڑ دیئے ہیں پانچ شیران دا میں وعدہ کی تسی توصیف شانل وہاں جشن بڑھن ٹور گیا میں نویت سے جھاٹے گیا آہ انہاں بھی جشن بڑھنا ہوں دے وہ بھی مولاد زاکر نے تھی انہاں دا حق بڑھنا دے سریکی زبان دے پانچ شیر انہاں میں نوکھے سن سریکی سن لاؤ گے جڑے دل وے چلی اکبر دے بابے دی ولا کائنی موگ گئی میری نوکری موگ گئی میری آئیتی زاکری راضی رہے گا جب پی رہا ہوں تسی ایک واری تے میں نہ بولو ایک واری تے میں نہ دیکھو ہائی ہے تو وہ آ رہے ہے تو تسی بیکری تے کم کر دے تو انہوں پریشانی بڑھیں گی جشن میں پیا پڑھنا پریشان تسی گڑے گی آن دنے اوہ آ رہے ہے اوہ آ جائے گا باچہ تسی پیسے جمع کر آئے گا خیر ہوئے گی جڑے دلوچ اے فیصلے تھو نا اچھا ٹھیک جڑے دلوچ علی اکبر دے بابے دی بلا کھینی میں اتنا سانچتو بادشاہ میں اپنی والدہ مرہومت ہوں مالک انہوں نے درجات بلند فرماوان انہوں نے فرمایا ایسی بیٹا دلے چلا وسط ہے محمد دلے چرا بریندہ ہے تو میں سب تو نکاز آکے رہا ہوں چالی عشرے میں پڑھ چکے ہیں دنیا دیا پینٹ ملک ہیں جو میں بادشاہ دی نوکری کر چکے ہیں تو میں انیس سو بیانوچ پہلی واری قطر گیا سانچتو پاکستان جا کر انہوں پتہ نہیں سی پی پاکستان تو باہر بھی میں نے سن دی ہے میں ممبر دے خلو کے اعلان بھی اکردان جڑے دلوچ علی اکبر دے بابے دی بلا کھینی اگر دل گھر خدا دائی ہے تا ہوں دلوچ خدا کھینی آئے 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 حدکے حدکے ہزارہ سال جی وہ جی تو اڈے پتر جی من تو اڈی انسلہ جی من سر تو اڈی انسلہ جی من اللہ کرے ہاتھ اچھے ران جڑے دلوچ بیماریاں دو ہیں علاج بھی دو ہیں ایک ہے جسمانی بیماری ایک ہے روحانی بیماری علاج بھی دو ہیں جسمانی بیماری ہے سر خراب ہونا روحانی بیماری ہے دماغ خراب ہونا جسمانی بیماری ہے جریدہ خراب ہونا روحانی بیماری ہے عقیدہ خراب ہونا جسمانی بیماری ہے وصل میں گڑھ بڑھ ہونا روحانی بیماری ہے نسل میں گڑھ بڑھ ہونا اللہ اکبر شاءاللہ ہاتھ اچھے رانجے شاءاللہ حسین اس تا دینے بیٹا جی مجھے دیکھیں خیر ہوئی گی ہاں خیر ہوئی گی بسم اللہ کرا اللہ اکبر بیماریاں بادشاہ جی دو ہیں علاج بھی دو ہیں جسمانی طبیب روحانی طبیب جسمانی طبیب ہے ایلوپیت ہومیوپیت حکمت پھر اس کی بھی آگے اب شاخیں آگئی ہیں ہومیوپیت کے دنیا میں اتنی زیادہ آگے نکل گئی ہے کہ اب صرف انگلیوں سے علاج ہو رہا ہے ہاں اسی لاہور میں ہو رہا ہے پیشنٹ کو وہ پورٹر دینے پہ بھی تیار نہیں ہے کترے دینے پہ بھی تیار نہیں ہے صرف انگلیوں سے وہ آپ کی نس ہیں آپ کی رگیں مناسب جگہ پہ لارہے ہیں اور یہی آپ کا علاج ہے طریقہ علاج ہے نا سائنس نے جیسے سے ترقی کی علاج بہتر سے بہتر ہوتا گیا یہ ہیں جسمانی طبیب روحانی طبیب ہے سب سے پہلے اولاد بطول پہلا روحانی طبیب ہے سید زادہ پہلا روحانی طبیب ہے بابا جی اولاد بطول اپنا اپنا میار ہے اپنی اپنی سمجھ ہے اپنی اپنی سینس ہے میرے نزدیک اولاد بطول سے بہتر کوئی روحانی طبیب نہیں دوسری روحانی طبیب ہے ماتمی کی ماں آئے 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 مولادی قسم اے لاہور اجڑے نہیں بولے نا اونا ظلم کیتا میرے میں کہہ دوسری روحانی طبیبہ ہے ماتمی کی لے آو بٹا لے آو لے آو لیکن اب مجھے یہ دو شیر پڑھنے ہیں ناراض نہ ہونا شاہ باش جگہ بنا دی میں نے آو بٹا دروت پڑھ دے مل کے بلندہ آواز سے تو تے نہیں بولے آنا اے پا میں آگے اے پا میں نہیں آیا تو تے نہیں آیا نا بسم اللہ کرہ بسم اللہ کرہ بسم اللہ کرہ بسم اللہ کرہ ہے اجازت میں دو شیر پڑھ لوں جڑے دلوے چلی اکبر دے بابے دی ولا کئی نہیں نا 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 توجہ مرت رکھیا جے میں چھوڑا نہ لاؤں صرف دو شیر جڑے دلوے چلی اکبر دے بابے دی ولا کئی نہیں اگر دل گھر خدا دئی ہے تو ہوں دلوے خدا کئی نہیں لاہور آلے آن جشن آلے آن امامہ کلونی آلے آن جی تو ان سمجھا گئی سارا جشن اکبہ سے شیر باوڑا سرچا جی غازی دوستہ جے کان ملت رکھیا جے شیر اخیر ہے جے تو سن لیا تے رج کے دعا کرو گے خدا دی تے علی دی این وجہ توں نہیں سمجھا دی خدا دی ابتدا کہنی علی دی انتہ صدقے 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 تو اڑے پتر جی من ہاں تجھے ہائے داری ہائے داری خدا دی تے علی دی یہ وجہ توں نہیں سمجھا دی خدا دی ابتدا کہنی علی دی انتہ کہنی علی دے عشق ویچ اپنا تائے میار ہے شوقت جے پیوں منکر ہے پیوں کہنی جے ماں منکر بلو 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 سکھیلا لکھا بلو 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 سکھیل اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ